آئیں گے کہ چین ایران روس تاجکستان انٹیلیجنس چیفز کی اسلامباد میں بیٹھک ہوئی ہے ذرائع کے مطابق بیٹھک ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹنین جنرل فیض حمید کی میز بانے میں ہوئی جس میں افغانستان کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا خطے میں دیرپا امن اور استحکام کے لیے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ٹیلی فن لائن پر ہمیں جوائن کیا محمود جان بابر صاحب نے محمود صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا محمود صاحب میٹنگ ہوئی ہے اسلام آباد میں جس میں چین ایران روس اور تاجکستان کے انٹیلیجنس چیفز نے شرکت کی ہے اور افغانستان میں سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اور اس کے خطے پر جسرات مرتب ہوگئے اس سوالے سے بات کی گئی ہے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس بیٹھک کو جی دیکھیں ایک بات تو بڑی واضح ہے نا کہ افغانستان میں ابھی کسی قسم کی بازابتہ طور پر حکومت موجود نہیں جی کسی مسائل ہیں اگر صحت کے مسائل ہیں اگر تعلیم کے مسائل ہیں تو اس سے متعلق وہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ سیکیورٹی کے بھی مسائل ہیں اور وہاں کی سرزمین جو ہے وہ اس وقت کسی بازابتہ حکومت کے انڈر نہیں تو اس لیے افغانستان کے حوالے سے خود افغانستان کے بارے میں بھی اور اس کے ہمسائیوں کے بارے میں بھی یعنی اس کے ہمسائیوں کی تشویر جو ہے وہ بڑی حق بجانب ہے کہ اس وقت کوئی بھی قوت ایسی جو کہ اس ریجن میں حالات کو بگاڑنا چاہے تو وہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر سکتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ میٹنگ بھی جو ہوئی ہیں اس میں ان باتوں کا جائزہ لیا گیا ہوگا کہ نہ صرف اپنے اپنے ممالک کے اندر افغانستان کے تناظر میں نظر رکھی جائے بلکہ افغانستان پہ بھی نظر رکھی جائے کہ افغانستان کی حکومت جب تک اسٹیبلش ہوتی ہے وہاں پہ انٹیلیجنس کا ایک بازارتہ نظام بنتا ہے وہاں پہ فوج کا ایک بازارتہ نظام اگر بنتا ہے اور صورتحال جب تک مکمل طور پہ کنٹرول ہوتی ہیں تو اس وقت تک اس پہ بھی نظر رکھی جائے کہ اگر کوئی اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کے ہمسائیوں کے لئے مسائل بناتا ہے اس خطے کے لئے مسائل بناتا ہے کہ یہ آج کی میٹنگ بھی اسی تناظر میں کی گئی ہوگی اور اس کا مطلب یہی ہوگا کہ کسی قسم کی کوئی سادش اگر ہو تو اسے اس سے پہلے کہ اس پہ عمل درامتوں سے ناکام کیا جائے ٹھیک ہے محمود جان صاحب آپ مارساتی موجود ہیں تجزے کر خالد رحمان صاحب بھی ہمیں ٹیلی فون لائن پر ہی جوائن کر چکے ہیں خالد صاحب آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ خالد صاحب جس طرح سے آج اسلامباد میں بڑی اہم بیٹھک ہوئی ہے اور محمود جان صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ افغانستان میں بھی سیچویشن کلیر نہیں ہے بعض عابطہ طور پر وہاں پر کوئی حکومت ہے نہیں تو کوئی بھی افغانستان کی سرزمین کا استعمال نہ کر لے اس تناظر میں یہ بیٹھک بڑی اہم تھی اگر افغانستان میں سیچویشن کچھ بھی بگڑتی ہے تو پاکستان پر یا خطے پر آپ کے نزدیک کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اس کے دیکھئے افغانستان کی طورتحال جو ہے وہ تو طویل عرصے سے جس طرح سے خراب رہی ہے اس کے اثرات نہ صرف افغانستان پر پڑے ہیں بلکہ پاکستان پر بھی پڑے ہیں اور باقی اس پورے خطے میں جو ڈیولپمنٹ کے امکانات ہو سکتے تھے وہ امکانات پوری طرح سے استعمال نہیں ہو سکے اس حتبار سے افغانستان میں جو بھی بگاڑ پیدا ہوا اس کا سب سے زیادہ متاثری ہے افغانستان اور اس کے پروسی ممالک اور میرا خیال ہے کہ اس میں ماضی میں یہ کمزوری رہی ہے کہ افغانستان کے ان پروسی ممالک میں کسی ریجنل انیشیٹیو کی جانب جانے کی وجہ معاملات کو یا اپنے اپنے طور پر ڈیل کیا ہے اور یا جو عالمی طاقتیں یہاں پر اپنا یعنی ایک طرح سے کھیل کھیل رہی تھی تو ان کو زیادہ کھل کھیلنے کا موقع ملا ہے تو اگر یہ ریجنل کوپریشن اس انداز میں ہو کہ یہ لیڈ لیں یہ آگے بڑھ کے چیزوں میں کوئی رول پلے کرنے کی کوشش کریں وہ افغانستان میں اپنا کوئی ایجنڈا نہیں بلکہ اس پورے خطے کے ایجنڈے کو لے کر آگے بڑھیں تو میرا خیال ہے یہ سارے ملکوں کے لیے بہت بہتر ہوگا اور اس اعتبار سے یہ انیشیٹیو جو ہے اور اس طرح کے رابطے جو ہیں اس کی بہت اہمیت البتہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جس نویت کی پیچھویدگیاں ہیں اس کے لیے کوئی ایک آت میٹنگ اس کے لیے کوئی ایک دو بار ملنا یہ کافی نہیں ہے بلکہ یہ بہت ہی سسٹینڈ ایفرٹ کا تقاضہ کرتا ہے اور اس میں افغانستان کی اب جو بھی ایک طرح سے ڈیفیکٹو حکومت ہے اس ڈیفیکٹو حکومت کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیں صحیح محمود جان صاحب جس طرح سے خالد رحمان صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ روابط بحال ہونے چاہیے لیکن اگر میں انٹرنیشنل ہی بات کریں مغربی دنیا کی بات کریں تو امریکہ ابھی تک ایکسپٹ نہیں کر رہا ہے وہ یہی بات کر رہے ہیں بائیڈن انتظامے بھی یہ بات کر رہی ہے کہ ابھی تک فیلحال ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں افغانستان کو لیکن ساتھ ساتھ انٹرنیشنل میڈیا پر جو فورن انیلسٹ ہیں جو جنرلسٹ ہیں وہ یہ بات کرتے نظر آ رہے ہیں کہ امریکہ اندرونی طور پر چاہتا یہ ہے کہ افغانستان کا چپٹر بہت جلد کلوز ہو جائے تو یہ صورتحال آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان میں اس تحکام بہت جلد آ پائے گا جی دیکھیں ایک بات تو ہے کہ امریکہ کا رویہ اس وقت تک بہت زیادہ حوالوں سے مشکوک ہیں آپ دیکھیں اس نے جو معایدہ کیا اور طالبان کے ساتھ کیا اس وقت اس نے وہ معایدہ کرتے ہوئے بہت ساری ایسی باتیں اس وقت نہیں کی تھی جو وہ اب کر رہا ہے یعنی دیکھیں وہ جو دیشتگردوں کی جو لسٹ ہیں اور اس لسٹ کی بحالی اور اس میں طالبان کو پرشوریس کیا جا رہا ہے کہ وہ ان طرز پہ آئیں جو کہ امریکہ چاہتا ہے وظاہر لگتا یہ ہے کہ طالبان سے کچھ باتیں منوانے کی کوشش کی جا رہی ہیں تو یہ میرا خیال ہے کہ ان کا رویہ تو کافی مشکوک ہے اور انہیں معلوم ہے کہ وہ اس صورتحال میں کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے لیکن پھر بھی وہ کوشش کریں گے کہ کسی بھی طریقے سے جیسے کہ نہ صرف اس کے وزراء کے نام دیشتگردوں کی لسٹوں میں رکھے جائیں بلکہ دائش کا فینامنا بھی افغانستان لاکھے اب طالبان کو مسلسل پریشر میں رکھا جائے دائش خود آتا ہے یا کسی کے کہنے پہ آتا ہے اس کے خلاف بھی اگر امریکہ کا رواہیاں کرتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر آپ دیکھیں کہ طالبان کا ایریٹیٹ ہونا بھی ایک لازمی عمر ہے تو یہ ساری چیزیں مسلسل ہو رہی ہیں اور امریکہ کے بھی کارڈ سامنے آ رہے ہیں اور اپنے ایک کے کارڈ سامنے لے کے آ رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ امریکہ کا اس وقت اسے ایکسپٹ کرنا یا نہ کرنا وہ اتنا بڑا سوال نہیں کیونکہ اگریمنٹ کر کے تو اس نے انہیں ایک قانونی حصیت تو دے دی تھی اس سب سے پہلے امریکہ نے طالبان کو ایکسپٹ کیا ہے ابھی حکومت بنی بھی نہیں اور اس نے ایکسپٹ کیا ہے اس نے دوہا میں ان کے ساتھ معایدہ کر کے اس نے ان کو افغانستان میں ایک لیجیٹی میٹ فورس مان لیا ہے تو اس کی حکومت کو بھی اسے اگر وہ نہیں بھی مانے گا تو دنیا اسے کہے گی کہ آپ نے تو معایدہ ان کے ساتھ کیا آپ نے اشبانی صاحب کے ساتھ معایدہ کیوں نہیں کیا آپ نے افغانستان ان کے حوالے کیوں نہیں کیا آپ طالبان کے ساتھ معایدہ کیوں کیا تو میرا خیال ہے کہ امریکہ کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ایکسپٹ نہ کرنے کا اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جب باقی لوگ اسے ایکسپٹ کر لیں گے تو امریکہ بھی کر لے گا ٹھیک ہے امریکہ کے پاس اخلاقی جواز نہیں ہے کہ ایکسپٹ نہ کرے دوسری طرح افغانستان میں خالد رحمان صاحب مرسط موجود رہے تمام ترسل طرح بات کر رہے تھے آپ دونوں کا بہت شکریہ